علم اور حکمت یہ دو بڑے فرائض جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ انہوں نے تعلیم فرما رہا ہے کہ آپ علم و حکمت علم سے مراد کیا قرآن ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پہلی بات تو نبی کا ایک فریضہ ہے یُعَلِّمُهُم استاد ہونا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آپ کے رول ہیں مختلف رول ہیں اللہ کے نبی کے آپ کا باپ ہونا آپ کا حکمران ہونا آپ کا استاد ہونا آپ کا امام ہونا آپ کا ذاکر ہونا آپ کا شیخ ہونا اس میں سب سے جو نمائن کردار اللہ کے نبی کی اپنی زبان سے یہ وہ آپ کا ٹیچر ہونا ہے معلم ہونا اِنَّمَا بُعِشْتُ مُعَلِّمَا اور یہ آپ نے فرمایا بھی اس وقت تھا جب آپ نکلے اور دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک علم کا حلقہ اور ایک ذکر کا حلقہ تو آپ علم کے حلقے میں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اِنَّمَا بُعِشْتُ مُعَلِمَا ان کی بھی تعریف کی تو یہ ہم میں سے ہر آدمی کو ٹیچر ہونا چاہیے اسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر باپ اور ہر ماں وہ اپنے بچوں کے لئے ٹیچر ہے یا اپنے اثر و نفوس کے جو لوگ ہیں میری فیکٹری میں اگر پچاس لوگ کام کرتے ہیں تو مجھے صرف یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ میرا کپڑا زیادہ بنائیں مجھے ان کے دین کا خیال کرنا ہے ان کے لئے معلم بننا ہے اللہ کے نبی کا بڑا کردار معلم ہونا تھا اب معلم کیا تھے تو معلمیں اقراء تھے اقراء بسم ربک اللہ ذی خلق پہلی وہی علم کی بات کرتی ہے پڑھنے کی بات یعلمهم الکتاب والحکمہ میں مفسرین کے مختلف اقوالیں کتاب کے بارے میں غالب اقوال وہ قرآن کے یہ ہیں کہ وہ قرآن سکھائے اچھا قرآن سکھانے کا بھی ایک محدود معنی ہم نے جیسے ہم بات کی لے لیا قرآن سارے آفاق کی تعلیم ہے قرآن آفاق کی بات کرتا ہے قرآن جہاں دل کی گندگی دور کرنے کی بات کرتا ہے ایمان کی بات کرتا ہے نماز کی بات کرتا ہے زکاة کی بات اللہ کے آگے رونے کی بات کرتا ہے وہاں قرآن دنیا کے آفاق اور دنیا کے اسٹرونومی کی اور سائنس کی اور فیزکس کی اور دنیا کے نظاموں کی اور پانی کے نظام کی اور ہواوں کے نظام کی اس ساری بات کرتا ہے